بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص مفلوق الحال پھٹے ہوئے کپڑے وضع قطع سے لگ رہا تھا کہ شاید یہ بیکاری ہے وہ آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میری مدد کیجئے میں غریب ہوں اور اسی طرح لوگوں سے لے کے گزارہ کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھدکارہ نہیں اس کے جھڑکیاں نہیں پلائیں بلکہ یہ کہا کہ ایسے کر لو کہ میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں تمہیں جسمانی طور پہ کوئی نقص تو نہیں ہے اس نے کہا کہ نقص نہیں ہے سوائے غربت کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں ان پیسوں سے ایک کلھاڑا لو اور ایک رسی لو اور یہاں سے جنگل کی طرف چلے جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ شہر میں بیچو اور اس سے جو عجرت ملے اس سے اپنا اور اپنے فیملی کا پیک پالو کیونکہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن جو بھیک مانگنے والا ہوگا وہ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کا یہ چہرہ گوشت سے خالی ہوگا صرف ہڈیاں ہوں گی اور اس قیامت کے پورے منظر نامے میں وہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں صرف اپنی عادت تناسانی اور حرام خوری کی وجہ سے بھیک مانگتا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے تمہیں یہ دے رہا ہوں کہ تم قیامت کے دن اچھے چہرے کے ساتھ اٹھو کچھ دن گزرے تو وہ عرابی آپ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے ہیں جو میں آپ سے لے کر گیا تھا میں نے کلہڑا خریدا رسی خریدی لکڑیاں آکے بیچنا شروع کر دی اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں اپنا گزارہ اچھا چلا رہا ہوں اپنے بچوں کو عزت سے ان کا پیپ پال رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے قیامت کے دن کی شرمندگی اور قیامت کے دن جو تیری حالت ہونی تھی اس سے بچا لیا میں اسی پر خوش ہوں کہ میں نے ایک شخص کو قیامت کی شرمندگی سے بچا لیا سامین و ناظرین غربت ہر جگہ پہ ہوتی ہے دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک جو ہیں سپر پارز جو ہیں ان میں بھی غربت ہوتی ہے مانگنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں میں نے واشنگٹن میں لنڈن میں میں نے بے شمار جگہوں پہ مانگنے والے لوگ دیکھے ہیں لیکن جو صورتحال بیکاریوں کی جس طرح کی بڑی فوجیں ہمارے ہاں میں نے دیکھی ہیں یہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا آپ یقین مانیں کہ میں ابھی رمضان مبارک کا پورا مہینہ کراچی میں ایک ٹی وی چینل پر پروگرام کر رہا تھا اور میں جب جاتا تھا اور واپس آتا تھا چراہے کے اوپر جہاں دس گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی وہاں تیس اور چالیس مانگنے والے چھوٹے بچے پانچ سال سے لے کے بارہ چودہ سوال تک اور پھر بھوڑے یہ دو جو کٹیگریز ہیں نا بالخصوص یہ وہاں پہ بھرمار تھی ان کی اور ہر بندہ گاڑی کا شیشہ کھٹکا کے اور یہی حالت یہاں پہ ہے جب میں یہاں پہ آیا ہوں لاہور میں یہ اسلام آباد میں رات کو گزرتے وقت جب گیارہ بارہ بجے آپ گزرتے ہیں تو چھے چھے سات سات سال کے بچے چوراہوں کے اوپر اسی طرح مانگتے ہیں ان کو ان کے پیرنٹس یا ان کے وہ جو ٹھیکے دار ہیں وہ ان جگہوں کے ان سپارٹس کے اوپر چھوڑ کے جاتے ہیں حالت کہ ان بچوں کی پڑھنے کی عمر ہے ان بچوں کے کچھ بننے کی عمر ہے یہاں وہ مجرم بنیں گے یہاں وہ نشائی بنیں گے یہاں وہ کسی بھی غلط تنظیم یا غلط شخص کے آلہ کار بن کے کسی برائی میں شامل ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اور بڑے یہ جو چوراہوں میں گلیوں میں مانگتے ہیں سڑکوں کے کنارے پہ ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بیٹھنے کا انتظام چتری رکھے اور دھوپ میں لوگ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں اس قدر قوم بھیکاری بنتی جاری ہے مہنگائی اپنی جگہ پہ ہوش ربا ہے ناقابلے برداشت ہے لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ محنت سے جی چورا لیں اور اگر گھر کے دس افراد ہیں تو دس کو ایک دس جگہوں پہ چھوڑ دیا جائے یہ میں مانگ باتا ہوں وہ پیشاور مانگنے والے جو حق دار لوگ ہیں سفید پوش ہیں آپ سے کچھ نہیں مانگتے آپ کے دست سوال دراز نہیں کرتے ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ حاجت مند ہیں اس وقت آپ کے ایمان کا اور آپ کے خلوص کا اور آپ کی اس مروت کا اور انسانی ہمدردی کا امتحان ہوتا ہے دینے والوں کا کہ وہ چہرے پڑھ لیا کریں ہاتھ پھیلانے کے بعد دیا تو وہ بھی حق دار کو دیا تو کام کا ہے ورنہ یہ جو پروفیشنلز پھرتے ہیں ہجڑے خواجہ سرا مانگنے والی نوجوان لڑکیاں بھر کے پہنے ہوئے بچے ننگے پاؤں ننگے سر ایک عجیب سا منظر ہمارے قومی منظر نامے پہ یہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی 30% قوم سڑکوں پہ بھیگ مانگ کے گزارہ کرتی ہے اس تعداد میں ہمارے مانگنے والے پیدا ہو رہے ہیں پوری پوری بستیاں ان کی بنتی جا رہی ہیں وہ اپنے ریڑوں پہ ٹھیلوں پہ اور اپنے خچر ریڑے پہ یا گدی ریڑی پہ اوپر دس بچے بیس بڑے بٹھا کے بازار میں مختلف سپارٹ پچھ ان کا تدارک ہونا چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے یہ کریمنلز ہیں یہ نشہ بیچتے ہیں اور یہ جرائم کے آلہ کار بنتے ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے اس سے ہٹ کر جو ہماری ادارے ہیں ان کو ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ چوراہوں کے اوپر اگر پولیس والا کھڑایا تو وہ کبھی یہاں پہ اور گاڑی ہو جو ان کو پکڑ کے لے جائے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنے جہاں ان کا علاج ہو انہیں اس عادت سے چھڑا کہ کام کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جائے اور اگر ہو سکے تو ان معصوم بچوں کو سکولوں میں داخل کروایا جائے ان کی تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ سارے سرکار یا ادارے لیں تاکہ ہم یہ جو پوری قوم ایک کا ایک بڑا حصہ بھکاریوں میں بدلتا جا رہا ہے اس سے بچ سکیں کیونکہ اخلاقیات کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اگر آپ یہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی عمر رسیدہ ہے اس کو ضرور دیجئے لیکن بچہ اور نوجوان عورت یا مرد چوراہے کے اوپر جس طرح واسطے اور ترلے اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں یہ شام کو دس پندرہ ہزار کی دھیاری لگا کے گھر جاتے ہیں میں اور آپ کام کرتے وقت دو تین ہزار کی دھیاری والے لوگ ہیں یہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ امیر ہیں اور ان کے گھر میں ہر سہولت میسر ہوتی ہے اور سہولت بھی کیا کہ یہ جتنے ڈیوائسز آپ کے اور میرے پاس ہیں یہ بھی استعمال کر رہے ہیں بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں اور جو محتاج ہیں ان کی مدد کریں یہ پیشاور بھکاری جو ہیں یہ ہماری نسل کو ہمارے آنے والے تمام جو ہمارا ملکی اور ہمارا پاکستان کا چہرہ مورہ اس کو داردار کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا لیکن ہمارے چہرے بھی داگدار ہوگی وہ اس لیے کہ ہم نے انہیں دے کے ان کے کاروبار کو روزگار کو بڑھایا تھا یہ جرم ہے آپ بھی ارادہ کریں میں بھی ارادہ کرتے ہوں کسی پیشاور مانگنے والوں کی کو کبھی خیرات نہ دیں گے البتہ جو حق دار ہیں ان کا حق ان کے دروازوں تک پہنچے گا آئیے عمل کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے مصبت اثرات آئیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ